دنیا کا سب سے بڑا دکھ اور سب سے بڑی عذیت ناک زندگی ایسی زندگی ہے کہ جس میں آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ تو ہو پر وہ آپ کے ساتھ نہ ہو وہ آپ کے پاس تو ہو پر وہ آپ کے پاس نہ ہو آپ کا دکھ اسے دکھ نہ لگے آپ کا درد اسے درد نہ لگے آپ کی تکلیف اسے محسوس نہ ہو آپ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوں اسے ڈرامے لگے ناٹک لگے انسان اس رشتے میں رہتا تو ہے وہ سانس تو لیتا ہے پر وہ زندہ نہیں ہوتا کسی کو مارنے کے لیے زہر کافی نہیں ہوتا آپ کے رویے آپ کے احساس کی کمی کسی انسان کو مار دیتی ہے افسوس کہ ہم اس طرح کے رشتے میں زندہ تو ہوتے ہیں پر ہم زندہ نہیں ہوتے ہم ایسے انسان کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں جو بغیر کسی زہر کے ہمیں مار رہا ہوتا ہے اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ وہ مارے نہ مارے ہم خود خود کو مار رہے ہوتے ہیں جتنا وقت ہم یہ سوچنے میں لگاتے ہیں کہ کاش یہ بدل جائے کاش یہ بہتر ہو جائے کاش جو میں سوچتا ہوں یہ ویسا ہو جائے وہ ویسا ہو نہ ہو تم کیوں نہیں ویسے بن جاتے تمہیں کوئی زندگی میں خوشی نہیں دیتا تم کیوں نہیں کسی کی خوشی کا باعث بن جاتے تم کیوں نہیں کسی کو خوشی دیتے جتنا وقت تم اسے بدلنے میں لگا رہے ہو جتنے تم اس کو بدلنے کی دعائیں گھر رہے ہو اس سے آدھا وقت لگنا ہے تمہیں خود کو بدلنے کے لیے تمہیں خود کو سمجھانے کے لیے کوئی تمہیں خوشی دے یا نہ دے پر تم تو کسی کی خوشی کا سبب بن سکتے ہو تم تو کسی کے زندگی کا سبب بن سکتے ہو تو زندگی میں یاد رکھنا یہ بات رشتے توڑے نہیں جاتے رشتے جوڑے جاتے ہیں بڑا آسان ہوتا ہے ایسے انسان سے تعلق کو توڑ دینا لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے انسان کے ساتھ ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑ لینا جس دن انسان اس آرٹ کو سیکھ جاتا ہے اس ہنر کو سیکھ جاتا ہے پھر اس کی زندگی میں کوئی بھی تعلق کبھی ٹوٹ نہیں پاتا کیونکہ پھر اس کا مقصد خوشی لینا نہیں خوشی دینا ہوتا ہے